لا علا ولا قوة الا من اللہ العلی العدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی شخص الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد مصطفی وعلى آئل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ على عدائہ مجمعین من الآن إلى قیام جوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک تعالی في كتابه المبین وهو استقل الصادقین وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حوالذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہی ویدکیہم ویعلماہم الكتاب والحکمہ وینکانو من قبلو لفی ظلال مبین سروات بار محمد ورعال حمد حضراتِ محمدین آپ تمام ازادار پرسہ پیش کرنے کے لئے تشریف فرما ہے اکٹھا ہوئے ہیں بس چند منٹ آپ حضرات کے درمیان ہائر لہوں گا پھر اس کے بعد سے پھر وہی نوحو ماتم کے ذریعے سے آپ حضرات قرصہ پیش کریں گے پرمتگار آدم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جس نے رسول کو مبوس کیا امیوں کے درمیان جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے ایزا علی محترم اب اسی سے آپ سمجھ دیجئے کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا پیغمبر اسلام کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے کے جائے پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے کے جائے تو پستیوں سے نکل کر بلندیوں کی طرف انسان کیسے پہنچے گا وہ ہے علم و معرفت انسان علم و معرفت کے ذریعے سے پستیوں سے نکل کر بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے پیغمبر اسلام نے زیادہ زور اسی پر دیا ہے کہ لوگ علم حاصل کریں معرفت حاصل کریں زیادہ تر پوری کوشش پیغمبر اسلام کی یہی رئی ہے کہ لوگ جہالت سے نکل کر علم کی طرف آ جائیں اجزانِ بہترم آپ غور کریں مجد میں رسول اسلام داخل ہوتے ہیں دیکھیں کتنی علم کی اہمیت ہے مجد میں داخل ہوتے ہیں رسول اسلام دو گروہ ہے ایک گروہ تسبیح و مناجات دعا اور نماز میں مشغول ہے دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو کر رہا ہے مجد میں داخل ہوئے پیغمبر اسلام نے دونوں گروہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرائے مسکرانے کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ دونوں خیر پر ہیں دونوں خیر پر ہیں مگر میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا میں دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا ہے اللہ نے مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا ہے غور کر رہا ہے یعنی پیغمبر اسلام یہ چاہتے ہیں کہ میری امت جاہل نہ رہے میری امت عالم رہے میری امت باشعور بن جائے پیغمبر اسلام یہ چاہتے ہیں پھر دوسرے مرحلے میں پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ میری امت آقل بن جائے عقل مند بن جائے آقل کون ہوتا ہے آقل وہ ہوتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے غور و فکر کرنے والا آقل نہیں ہو سکتا عالم ہے مگر آقل نہیں ہے تو پیغمبر اسلام ایسے شخص کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کا علم اس کی آقل سے زیادہ ہو جائے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کا علم اس کی آقل سے زیادہ نہ ہو جائے کیوں؟ اس لیے کہ جس کسی کا علم اس کی آقل سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر ایسی سورت میں ایسی بات میں پھر وہ سماج کے لیے مصیبت بن جائے گا جس شخص کا علم اس کی آقل سے زیادہ ہو جائے وہ شخص سماج کے لیے مصیبت بن جائے گا مسئلہ سلجھانے کے بجائے مسئلے کو الڈھا دیا کرتا ہے جس کا علم اس کی آقل سے زیادہ ہو جائے پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ میری امت بابصیرت ہو جائے اس لیے قرآن نے بھی کہا ہے افلایت دبرون القرآن تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی غور و فکر کرنا سوچنا تجابور کرنا جانے مہتنا پھر تیسرے مرحلے میں پیغمبر کیا چاہتے ہیں؟ تیسرے مرحلے میں دیکھ بہت جلدی جلدی میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ زیادہ وقت نہ لے سکوں تیسرے مرحلے میں پیغمبر اسلام یہ چاہتے ہیں کہ میری امت با اخلاق بن جائے تیسرے مرحلے میں پیغمبر اسلام یہ چاہتے ہیں کہ میری امت با اخلاق بن جائے رسول اسلام یہ اشارت فرماتے ہیں کہ با اخلاق کافر با اخلاق کافر بد کردار مسلمان سے زیادہ مجھے پسند ہے کیا کہنا سبحان اللہ غور کر رہے ہیں با اخلاق بن جائے پیغمبر اسلام نے جو اسلام پھیل آیا ہے یہ اپنے کردار کے ذریعے سے پھیل آیا ہے عزیز آنے محترم یہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ اخلاق پیمبر سے پہنچا ہے تیر اور تروار کے ذریعے سے یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچا بلکہ اخلاق پیمبر سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے عزیز آنے محترم آپ دیکھئے پیغمبر کا اخلاق بس یہ آخری بات میں آپ کی سماتوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں گی پیغمبر اسلام مسجد میں ہیں مسجد میں ہیں ایک شخص عرب کا بددو وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اچھا انسان سے یہ بتائیے کہ اگر مسجد میں کوئی ہمارے سامنے یا ایم بارگاہ میں ہمارے سامنے کوئی تھوک دے تو ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے بھور کریں اگر کوئی شخص ہمارے سامنے مسجد میں تھوک دے یا ایم بارگاہ میں تھوک دے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا ہم فوراں اسے گریبان کو پکڑ لیں گے اگر نہیں مارے گے تو کھنچتے ہوئے مسجد کے باہر یا ایم بارگاہ کے باہر کر لیں گے عرب کا بددو مسجد میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد اسی مسجد میں پشاپ کرنے لگا صحابی کرام موجود تھے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیئے ابھی ہم اسے قتل کر دیتے ہیں کہا نہیں رہنے دو میں خود سمجھوں گا جب وہ پشاپ کر چکا تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے ابوزر کو بلائے ابوزر ادھر آؤ جنابی ابوزر آئے اور کہا کوزہ لے کر آؤ ابوزر کوزہ لے کر آئے رسول اسلام نے اس میں پانی لیا خود اپنے ہاتھوں سے اس نجاست کو سائف کیا ہے یہ پیغمبر اسلام کا اخلاق ہے جیسے اس شخص نے یہ دیکھا فوراً اس نے کہا بے شک یقیناً آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے یا رسول اللہ آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے فوراً رسول اسلام نے کلمہ پڑھایا وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے ایک سرواز بر محمد اور آل محمد پر چونکہ دو معصوموں کی شہادت کی تاریخ ہے لہذا ان ایام میں ہمیں کچھ سیکھنا ہے صرف مجلس و ماتم تک محدود نہیں رہ جانا ہے بلکہ یہ ایام یہ جو مناسبتیں آتی ہیں ہمیں کچھ درس دیتی ہیں لہذا ان ایام سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا آپ سن چکے ہیں ایک شامی آتا ہے مولا حسن کے سامنے ہی امام کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے جب گالیاں دے کر خاموش ہو جاتا ہے تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا بیٹھ جاؤ لگتا ہے کہ تم پیاسے ہو تم بھوکے ہو مسافر ہو چلو کھانا کھلا دیتے ہیں پانی پھلا دیتے ہیں لباس کی ضرورت ہے تمہیں لباس دے دیتے ہیں اگر سواری کی ضرورت ہے تو تمہیں سواری دے دیتے ہیں اس نے امام کا یہ اخلاق دیکھا وہ فوراں قدموں پہ گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد کہتا ہے کہ یقیناً آپ جانشینِ مصطفیٰ ہیں یقیناً آپ جانشینِ رسول ہے فوراں قدموں پہ گرتا ہے وہ قلمہ پڑھتا ہے تو یہ اخلاق ہے ہمارے ائمہ کا یہ امامِ حسن ہے یہ امامِ حسن نہیں ہے اپنے دور کے محمدِ مصطفیٰ ہے دو معصوموں کی شہادت کی تاریخ ہے آج انہی دو معصوموں کی شہادت کے موقع پر جن کا اخلاق اتنا عظیم تھا ان کی شہادت کے موقع پر ہم اور ہم امامِ زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کے لئے بیٹھے ہیں جس کا اتنا عظیم اخلاق ہو اس کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا وہ امامِ حسن جس کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ سات مرتبہ زہر دیا گیا عجرکو ملاللہ عربابِ عذا ذرا تصور کریں سات مرتبہ ساتویں مرتبہ زہر نے اپنا اثر دکھایا جب زہر نے اپنا اثر دکھایا امام کو بیچینی ہونے لگی تو جب بیچینی ہونے لگی تو ایک مرتبہ امام نے وسیعتیں کرنا شروع کی اور وسیعت کرتے رہے اسی اثنہ میں ایک مرتبہ فرمایا میرا بیٹا قاسم کہاں ہے امام نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا اس وقت جنابِ قاسم کی عمر کیا تھی کربلا میں جنابِ قاسم کی عمر تیرہ سال تھی جب امامِ حسنِ مجتبہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت جنابِ قاسم کی عمر تین یا ساڑھے تین سال تھی جنابِ قاسم کو بلایا ہے سینے میں بیچینی زیادہ بڑھی جنابِ قاسم کو اپنے سینے پر لیٹا آیا ہے اور لیٹانے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹا قاسم اے بیٹا قاسم دیکھو جب تمہارے چچا پر ضرورت پڑ جائے تو تم اپنی جان دینے سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا وسیعتیں کر رہے ہیں اسی عصنہ میں کچھ لکھنا شروع کیا ہے لکھنے کے بعد اس کو تعویز بنایا تعویز بنا کے جنابِ قاسم کے بازو پر باند دیا ہے یہ راز اس وقت تک راز رہا لیکن یہ راز کربلا کے میدان میں روزِ آشور کھلا کہ جب جنابِ قاسم نے اپنے چچا سے رن میں جانے کی اجازت دی لیکن جنابِ امامِ حسین قاسم کو اجازت نہیں دے رہے ہے تیک مرتبہ قاسم نے وہ تعویز کھولی چچا کو پیش کی بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے عجرکم علاللہ آر بابِ اعزا اس کے بعد جگر کے ٹکڑے تشت میں گرنے لگے زینب یہ کیسے منظر دیکھے آر بابِ اعزا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنابِ امامِ حسنِ مشتبہ کی روح قفصِ انصوری سے پرواز کر گئی امامِ حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو خسر دیا کپن پہنایا روزِ رسول کی جانب لے کے چلے ملو انہوں نے تھیروں کی بارش کر دی ابھی آپ نے تاریخی نوہ سمات فرمایا ہے یہ واحد جنازہ ہے جو گھر سے نکلا ہے تب پھر واپس آیا عربابِ اعزا جب یہ جنازہ واپس گھر آیا زینبِ علیہ مقام نے کیسے ثبت کیا ہوگا عجب نئی امامِ مظلومِ کربلا نے اپنی بہر کو سبر کی تلقیر کی ہو اے بہر ارے سبر سے کام لو ابھی تو تم جنازے میں تھیر دیکھ رہی ہو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تیروں پہ جنازہ ہوگا جزاکم ربکم خیر جزا عربابِ اعزا بس آخری جملہ زہمت تمام کرتا ہوں عربابِ اعزا اس کے بعد سے امامِ حسین علیہ السلام نے امامِ حسنِ مشتبہ کے جنازے کو جنت البقی میں ماں کے پہلوں میں زفر کر دیا وہ کہو گا مولا ارے آپ تو بہت خوش نصیب تھے کہ آپ دفن ہو گئے لیکن یہی حسین کربلا کی جلتی ہوئی ریتبہ بے گورو کفن پڑا ہوگا کوئی دفنانے والا نہیں ایک بیٹا وہ بھی اتنا مجبور کہ ہاتھ میں ہتھ کڑی پیروں میں بیٹی علا عالت اللہ علا القوم الظالمین ماتمِ حسین ماتمات có بیا round ماتمی حسین llevد Attack ماتم ایک عالی ماتم ماتم موسیقی